طاقت کا پردرسن کرنا کوئی مہانتہ نہیں ہے مہانتہ اس بات میں ہے کہ طاقت ہونے کے بعد بلمر بننا سکتی پاور what is real power and where is real power ایک اس ریال میں سکتی کہاں ہے طاقت کہاں ہے جو دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا رہو سمجھو بہتہان سے آپ نے بھگوان رام کا نام سنا تو آپ نے دیکھا بھگوان رام جب راور سے لڑنے کے لئے لنکا جاتے ہیں تو سمدر راج بیچ میں آ جاتے ہیں ان کو سمدر پار کرنا ہے پر وہ ہاتھ جوڑتے ہیں سمدر دیو سے پراتھنا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے راستہ دو مجھے جانا ہے یعنی پورے سنسار کی طاقت جس کے پاس ہے پورے برمائنڈ کے شوامی یونیورس کے مالک ہیں چاہے تو دو میٹھ میں سمدر دیو کی جھگ مار سکتے تھے اور آگے بڑھ سکتے تھے لیکن وہ پراتھنا کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی مجھے راستہ دو مجھے جانا ہے لچمن جی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی بڑی لگ رہی بھائی آپ ان سے پراتھنا کر رہے ہیں یہ ہے کہ سکت سالی بیقتی بنمر ہوتا ہے پھر جب تین دن تک بھگوان رام ہاتھ جوڑی کھڑے رہے سمدر دیو نے سنے ہی نہیں پھر چوتی دن انہیں گز سا آیا انہوں نے اپنا دھنو سمان کی اب الیٹ ہو جاؤں ساودان ہو جاؤں سمدر دے بڑھ بڑھا کے نکلے بولے پربو جائیے بہرافتہ دے رہا ہوں یعنی کہ طاقت کا استعمال تب کرو جب آپ کے پاس کوئی اپسن نہ ہو جب آپ کوئی اپسن نہ ہو پہلے ہی سے مورکتہ دکھا دو پہلے ہی سے طاقت کا پردستن کرنا گلت ہے آپ پہلے اچھے سے بنمرتہ سے کام کریں ہو سکتا آپ کی بنمرتہ سے سال انتہ سے سارے کام بن جائے تو ہمیں طاقت دکھانے ہی نہیں پڑے گا جب کوئی اپسن نہ ہو تو طاقت دکھانا ٹھیک ہے اب دوسرا ایک جامپل دیکھو سی سپال کا نام سنا ہوگا بھگوان سریکنٹ تو 99 گلتیاں کرتا ہے بھگوان ماف کرتے چلے آتے چھما کرتے جاتے سریکنٹ میں کتنا پیشنٹ سوچو ابھی آپ سے کوئی دو سبت غلق بول دے یہ کی بار دوسری بار تو تم کمنڈل پھوڑ دے تو اس کا سنتے ہی نہیں ہو یعنی کہ بھگوان 99 دنیا کی سب سے بڑی طاقت ساری پابر ساری سٹینٹ چاہتے تو ترنت اپنا صدرسنگ پھیکتے اور پھٹاک سے ساپ میدان ہو جاتا لیکن نہیں 99 مشٹیکس انہوں نے ماف کر دی اتنی بھگوان کو گالیاں دیں اتنا برا بھلا کہاں سے اس پال لے لیکن انہوں نے ماف کیا آرے بیٹا جاؤ کیوں انہیں پتا ہے کہ ہم ایک شیکنٹ میں اُللا دیں گے تمہیں لیکن جب 99 مشٹیکس ہو گئی اور اب چھما کرنے کی حد انہوں نے پار کر دی تب بھگوان سریکنٹ اپنا صدرسنگ چکر چلاتے اور اس کی گردن ساپ نپڑ جاتے ہیں اینکہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں طاقت کا پردرسن کرنا کوئی مہانتہ نہیں ہے مہانتہ اس بات میں ہے کہ طاقت ہونے کے بعد بنمر بننا اور بڑے بنمرتہ سے کام کرنا یہ ہے یہ ہے اور بھگوان جو سریکنٹ کی میں نے آپ کو کہانی سمجھائے بھگوان رام کی سمجھائے اس کے پیچھے یہی پرپس تا کہ ہم اپنے بھگوان سے اپنے جو ہمارے انسیسٹرز ہیں پوروج ہیں مہان لوگ ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم سیکھتے کہاں ہم بھگوان کی کہانی کتھائیں پڑتے ہیں اپنے انسیسٹرز پوروجوں کی کتھائیں پڑتے ہیں کہانیاں پڑتے ہیں ان سے سیکھ لو کہ انہوں نے کس طریقے سے چیزیں کی تو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ گلتی آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھدار ہیں اور آپ گلتی کرنے کے بعد سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کیسے ہیں وہ آپ کو خود پتہ چل جائے